گوڈ مارننگ اور گوڈ بلیسیو خداوند رب الفاج کے جلالی اور برکت نام ہے آپ سب کو سلام جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ ہم ہر سنڈے کو آپ کے لئے ایک سٹوری دے کر آتے ہیں تو آج پھر ہم ایک نئی سٹوری کے ساتھ ایک نئی کہانی کے ساتھ آپ کے ساتھ شامل ہیں اور خداوند آپ لوگوں کو برکت دے اور اسے سنیے گا خداوند آپ کو ضرور اپنے جلال کے لئے استعمال کریں آمین تو آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ خداوند نے ہماری زندگی میں ایک کیسا بڑا محجزہ کیا یہ 93 کے بعد کی بات ہے جب میری پہلی بیٹی 94 میں ہوئی تو اس کی ڈیتھ ہو گئی 26 دن کی تھی تو اس کی ڈیتھ ہو گئی 8 مائی غالباً وہ بچی ہوئی تھی تو ہم ایک گاؤں تھا میری پیاری بہن ہے وہاں پہ بڑی بہن ہے ہماری سب سے ان کے پاس ایک بزرگ خاتون رہتی تھی تو وہ کہنے لگی کہ میں تو تھا نہیں ان کے پاس تو میسس کو بہن کو کہتی کہ جی جو نا اس کے اب بچے بڑی مشکل سی بات ہے کیوں گے کیونکہ اس کی جو پہلی بیٹی نا اس کی ڈیتھ ہوئی ہے اور 8 مائی بچے جس کے اٹھے ہیں نا وہ اس کے بعد یہ مسئلے میں صاحب ہی رہتے ہیں تو جب ہم واپسی پہ نکلنے لگے تو مجھے میسس نے بتایا کہ اممہ جی اس طرح سے کہہ رہے تھے تو میں نے ان کو واقعی پریشانی کس بات کے خدا ہوند آپ کو اتنا دے گا کہ آپ کسی قسم کی کوئی کمی نہ رہے گا تو ہم آ رہے تھے تو انہی دنوں میں کنونشن سل رہی تھی بات لونی کی تو ہم لوگ کنونشن میں گئے وہاں پر پاور کا بریچ بنا ہوا تھا جہاں پر دعا ہو رہی تھی پریئر بریچ تو بہت سارے لوگ خدا ہوند کے خادم باہر کے ملکوں سائے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا جی کہ جو بے اولاد جوڑے ہیں یا جن کے شادیاں ابھی نہیں ہوئی ہیں یا جو بھی پرابلمز ہیں وہ لوگ اس روہ کے اندر سے ہوتے ہوئے اس بریچ کے نیچے سے ہوتے ہوئے گزریں اور خدا ہوند ان کی تمام طرح ضروریات کو پورا کرے گا ان کی جو بھی خواہشات ہیں خدا ہوند ان کو پورا کرے گا تو ہم بھی اس بریچ کے اندر سے گزریں اور خدا ہوند نے ہمیں ممکن کیا کہ آتے ہی سال میں اگلے میں خدا ہوند نے ہمیں بیٹے جیسی نعمت سے نوازا اور خدا ہوند کا شکر ہے کہ خدا ہوند اپنے لوگوں کی زندگیوں میں کام کرتا تو عزیزو بات ایمان کی ہوتی ہے تو میں نے جیسے پہلے بتایا کہ میسیس کو اس بزرخ خاتون نے کہا کہ یہ تو بڑا مشکل سا کام ہو گیا ان کے لیے یہ ناممکن سی بات ہے کہ ان کے اولاد آگے بچے گی لیکن خدا ہوند کے فضل سے خدا ہوند نے اس کے بعد مجھے دو بیٹیاں دو بیٹے انعائب کیے اور خدا ہوند کا شکر ہے کہ آج وہ نوجوان اپنی زندگی کے اندر کام کر رہے ہیں بیٹے سب سے بڑا بیٹا میرا اسوٹا سیول انجیلیرنگ کا گورس کر چکا ہے باقی کے وجہ نائنٹ ٹینت کے اندر ابھی تک وہ لاکڈاؤن کی وجہ سے کسی پرابلم میں ہے تو خدا ہوند کا شکر ہے کہ خدا ہوند نے جو اس بزرگ نے بات کہی تھی اس کو رد کیا اور خدا ہوند نے ہمیں اولاد جیسی نعمت سے نوازا اور خدا ہوند کا ہم بے حد شکر ادا کرتے ہیں خدا ہوند یقیناً آپ کو اس کہانی کے وسیلہ سے اس کہانی کے وسیلہ سے بہت سی بڑھ کر دے اور آپ لوگ دن دگنی را چوگنی خداوں میں ترقی پائیں کوئی آفت کوئی وبا آپ کے گھر ڈیرے پر آنے نہ پائے اور میرے عزیزو بات ایمان کی ہوتی ہے جب ایمان کے ساتھ آپ کسی چیز کو کرتے ہیں مانگتے ہیں تو یقیناً وہ سب کچھ ہو جاتا ہے جو آپ کے دل کے اندر ہوتا ہے کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ تیرے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی مان ہو تو تو پہاڑ سے کہے کہ بردان ہو جاتا تو وہ ہو جائے گا لیکن بات کس چیز کی ہے ایمان کی اگر آپ کے اندر ایمان ہے تو خدا اندھ ہر چیز ممکن کرے گا خدا اندھ آپ کو برکت دے اور اسے ضرور سنیے شیئر کیجئے گا اور لائک کیجئے گا اور کمنٹ کیجئے گا تاکہ ہم اور زیادہ آپ کے لئے اچھی سے اچھی بات چیت لائیں اور خدا اندھ آپ کو اپنے جلال کے لئے استعمال کرتا رہے آمین موسیقی 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 موسیقی